موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں امرتکال نہیں نہیں معاف کریے آپ دیکھ رہے ہیں مدہ آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ تلک چال رہا امرتکال امرتکال یہ سننا سننا نہیں لگتا آپ کو پھر سے دوراتا ہوں نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں امرتکال نہیں نہیں معاف کریے یہ ہے نیوزول انڈیا اور آپ دیکھ رہے ہیں مدہ کی بات یعنی کی مدہ آپ کا امرتکال بس اس شبت کے اردگرد گھومٹی ہے پوری کی پوری سترشتی اور آج اسی شبت کے اردگرد ہوگی چرچا آپ کہیں گے کتنا بڑا دن ہے بجٹ ہے آپ اور آپ امرتکال کا ذکر کر رہے ہیں جناب میں نہیں سرکار ذکر کر رہی ہے امرتکال کا اور اسی امرتکال کا ذکر آج ہم بھی کریں گے کیونکہ امرتکال میں بہت کچھ چھپا ہے لیکن بس اتنا جان لیجئے کہ اس امرتکال میں جو آج بجٹ پیش کیا گیا ہے سرکار کے دورہ اس امرتکال میں بتایا گیا ہے کہ پروتر کے وقاس کے لیے نئی جوجنہ تیار کی گئی ہے پی ام بکاس پہل چار سو نئی وندے بھارت ٹرین چلائی جائیں گی لیکن وہ کسانوں کے لیے ٹرین چلائی جانی تھی اس کا کیا ہو امرتکال آگے بڑھے یہاں پر پچھس ہزار کلومیٹر نیشنل ہائیوے بنانے کا ذکر کیا گیا ہے پائیس جی کے لیے دو ہزار بائیس تیس میں سپیکٹرم کی نیلامی کا ذکر کیا گیا ہے ڈیجیٹل ڈیجیٹل یونیورسٹی کی بات کہی جاری ہے ہے نا امریک کا انکم ٹیکس میں کوئی بدلاؤں نہیں انکم بڑی نہیں تو ٹیکس میں بدلاؤں کی امید بھی نہیں کپڑا موبائل چارجر چمڑا کھیتی کا سمان سب کچھ سستہ ہو کھریدنا چاہیں تو آپ کھری سکتے ہیں سستہ ہو چکا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اب ایک ڈیجیٹل کرنسی آئے گی ڈیجیٹل روپیہ ڈیجیٹل کوئلے سے گیس بنانے کے چار پائیڑٹ پروجیکٹ شروع کیا جائیں گے جیسے وہ سمارٹ سٹی بن رہی تھی ٹھیک ویسے ہی امرت کا ڈیفنس سیکٹر میں آیات میں کٹ ہوتی اور ساتھ ہی ساتھ دوہزار پچیس تک پورا ہوگا بھارت میں نیٹ پروجیکٹ ڈیجیٹل بھکتان کا بڑاوہ پچیس ڈیجیٹل بینک ایم ایس ایم ای کی ریٹنگ کے لیے چھ ہزار کروڑ روپے کا کارکہ یعنی کل ملا کر بجٹ کا بہی کھاتا اب اسی بہی کھاتے میں امرت کال کا بھی ذکر کریں گے امرت کال کا میرے ساتھ جڑیں گے تمام مہمان اور سمجھیں گے اس امرت کال کو لے کر ان کا کیا کہنا ہے معاف کریے بجٹ کو امرت کال پہلے میں چاہوں گا اپنے سہیوگی سے ذرا کچھ بیان پلے کریں گے اور پھر اس کے بعد سیدھا رکھ کریں گے امرت کال کی طرف یعنی کی ڈیبیٹ کی طرف چرچہ کی طرف اور بات کریں گے امرت کال کی یعنی کی بجٹ لیکن پہلے ذرا پلیز تین بیان پلے کریں گے اور پھر سیدھا رکھ کریں گے اپنے مہمانوں کی طرف صرف اور صرف دھوکہ دیا ہے اس بجٹ میں سرکار نے کسان پریشان تھا کرشی بجٹ پہلے ہی کم کر دیا گیا تھا پچھلے سال کے بجٹ میں اور اس بار کچھ نہیں تو سچائی یہ ہے کہ سرکار صرف اور صرف ادیوپتیوں کے لیے کام کرنا چاہتی ہے آم آدمی کے لیے کچھ نہیں یوانوں کے لیے کچھ نہیں کسانوں کے لیے کچھ نہیں گریب جو پہلے سے پریشان تھا کوویٹ کی مار سے اس کو بھی اس بجٹ میں بڑے امیدیں تھیں لیکن کچھ نہیں دیا سرکار صرف چنیندہ ادیوپتیوں کے لیے کام کر رہی ہے جس طریقے کی مہنگائی بڑی تھی اس مہنگائی کو لے کر نینترن کو لے کر بھی اس بجٹ میں کچھ نہیں اب جنتہ بھارتی جنتہ پارٹی کی اس بجٹ کو دیکھ کر سمجھ چکی ہے کہ یہ سرکار ادیوپتیوں کی سرکار ہے مکتی پانا چاہتے ہیں لوگ سفایا ہونے جا رہا ہے بھاج پا کا اس بجٹ کا مطلب جملہ جملہ اور بڑا جملہ یہ گری بیروڈی مدبرگی بیروڈی مہلا بیروڈی کسان بیروڈی بجٹ ہے یہ اس بجٹ میں بتائیے بھلا آپ دو کرو روزگار دینے کی بات کرتے کرتے آپ ساٹھ لاک پہ آگئے جملہ اور صرف جملے سرکار ہے بجٹ بھی جملہ ہے کے اندر سرکار نے جو بجٹ پھیج کیا ہے اس بجٹ میں ہسانوں کے لیے یوہوں کے لیے اور مہلاوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے یہ بجٹ پرونتا ہے ادیوگ پتیوں کا بجٹ ہے جب موڈی جی کی سرکار آئی اس وقت ہمارے دیش کا ادیوگ پتی 28% ٹیکس دیتا تھا اس کو گٹاتے گٹاتے یہ سرکار 15% پر لے آئی یہ دیکھیا ہمارے دیش کی ویڈمبنا جو دیوگ پتی ہے وہ 15% ٹیکس دیتا ہے اور جو ہمارے دیش کا آمناغریک ہے وہ بھوکتا ہے وہ جی ایسٹی کے روپ میں 18 سے 28% ٹیکس دیتا ہے کسان کے لیے اس بجٹ میں نہ ہی گنہ بھوکتان کو لے کر کوئی آسواسن ہے نہ ایم ایس پی کو لے کر ہے جس کے لیے دیش میں اتنا بڑا اندولن چلا اور سرکار نے وعدہ کیا کمیٹی کی بات کہی آج بجٹ کے اندر ایم ایس پی کو لے کر کہیں کوئی جی کر نہیں یوہ چہرے ہیں کپیش جی ہمارے سے جڑ چکے ہیں جو کی سماتھوادی پارٹی کے انہبوی اور ورش چہروں میں سیکھ ہیں پیشے سے وکیل بھی ہیں اور پارٹی کی پیر بھی بہت شاندار طریقے سے کرتے ہیں ساتھ ہی لوکیش جی ہمارے سے جڑ چکے ہیں یوہ چہرے ہیں کانگریس کے اور کانگریس کی یوہ برگیٹ رہول گاندی والی اور پرنکا گاندی والی اس کے حصے آپ سبی کا بہت بہت سواگتہ سب سے پہلے میں بات کروں گا آج گرریس جی آپ سے آج بات ہوگی امریت کال کی امریت کال ماف کریے گا سر وہ میرے سامنے والا ٹیلی پرونٹر ہل گیا تھا میں مافی چاہوں گا میں ایسے ٹیلی پرونٹر پڑھتا نہیں ہوں وہ اچانک بار بار پتہ نہیں کیوں امریت کال امریت کال لکھا ہوا آ رہا ہے میں مافی چاہوں گا اس کے لئے میرے شروع میں بھی امریت کال نکل گیا میرے میں سے تھی امریت کال سر میں یہ جاننا چاہوں گا یہ امریت کال کیا ہوتا ہے سب سے پہلے جرح پلیز بتائیں گے بجٹ تو سب ہی چرچہ کر رہے ہیں میں امریت کال امریت مہت سے منایا ہوگا اور مجھے رہا ہے کانگریس کو بھی اس کو کوئی آپتین نہیں ہوگی اور امریت کال اس کے بعد ہم اس لئے مان کر چل رہے ہیں کہ ہم نے آزادی پرابط کر لی ہم نے اپنا سمویدھان بنا لیا ہم نے اپنا قانون بنا لیا ہم دنیا کے سب سے بڑے لوکتن طرف بن چکے ہیں گھوشت روپ سے ہیں اور لیٹرلی بھی ہیں لیکن ہم کو اب دنیا کی سب سے بڑی آرتھک شخصیوں میں بھی شمار ہونا ہے تو اب جو پروشروع ہو رہا ہے وہ امریت کال کا اسی کے لیے ہے کہ یہ امریت جو دینے کی امریت کال کے لیے پچیس سال انتظار کرنا ہوگا یعنی کی میری عمر اگر پینتیس سے چالیس کے بیچ میں ہے تو مجھے لگ بگ جو ہے پیسٹ سال کی عمر تک انتظار کرنا ہوگا امریت کال کے لیے دیکھیں اگر آپ کو ہماری سرکار بڑی اس پشٹ اور صاف گوہی سے بات کرنے والا گستی ہو آپ جانتے ہیں اور شاید اسی لیے آپ بلاتے بھی ہیں 1990 میں بھارت کی اور چین کی GDP برابر تھی پرتیویقسی آئے بھی بلکل برابر تھی لیکن ہم نے وہ بس جو منیفیکچرنگ کی تھی اور انڈیجینائزیشن کی تھی وہ اس سمائے میس کر دی وہ اس کے پرنام سوروپ آج چین کی ایکانومی ہم سے پانچ بنا ہے تو یہ تیس سال کا جو گیپ چین نے لگایا تو وہ یوں ہی نہیں ہوا ہے چین کی وجہ سے ہم امریک کال میں جانے میں پچیس منٹ لگیں گے پچیس سال لگیں گے بار بار ٹیلی پرولٹر میں ایک کمپیریزن دکھا رہا ہوں آپ کو ان کی اور ہماری آبادی لگ بک لگ بک برابر ہے انہوں نے تین دشک میں اپنے آپ کو امریکا کے کمپیریٹیو لی برابر برابر لاکر کھڑا کر دیا ہم نے پانچ ٹریلین ایکنومی حاصل کرنی ہے سر میں اس لیے جاننا چاہ رہا ہوں یہ امریک چکال ہے اس بجت میں امریک کیا ہے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں میں تھوڑا سا امریک کیا ہے آپ سے پانچ ٹریلین والے مشہ پر سہمت نہیں پانچ ٹریلین تو ہم کو شورٹ ٹرم میں کرنا ہے لیکن لانگ ٹرم میں بھارت کو آپ کو بیس سے پچیس ٹریلین تک اگر نہیں لے گئے تو پھر بھارت کی سینڈنگ نہیں رہے گی پھر حال کسانوں کی آئے دوب نہیں کرنی ہے سر ہمیں ابھی لیکن میں جاننا چاہ رہا ہوں اس بجت میں امریک کیا ہے ابھی امریک یہی ہے تو ہمارا جو ڈیموکرٹک ڈیویڈنٹ ہے یہ ابھی پچیس سے تیس سال چلنے والا ہے اس کے بعد جو ہمارا ڈیموکرٹک ڈیویڈنٹ ہے ہم اس کو لوس کرنے لگیں گے تو یہ پچیس سال کی جو ونڈو ہے اسی میں بھارت کو اپنے آپ پر سیلس ریلائنڈ بھی بننا ہے اور اپنی ایکونومی کو بھی دنیا کی بیڑے ایکونومی کے سمکش رکھنا ہے سر امریک کیا ہے میں یہ چاہ رہا ہوں آج کے بجت میں امریک کیا ہے میں صرف امریک پر آنا چاہ رہا ہوں سب سے بڑا جو اس میں امریک کیا ہے میں وہ جاننا چاہ رہا ہوں دیکھئے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو بجت رہا بلکل بھی پولیٹیکل نہیں ہے کل تک چاہے سپائی ہو چاہے کانگریسی ہو یا دوسرے دل ہو کیا چلنا رہے تھے کہ یہ تو استر پردیش کے حساب سے بجت آئے گا یہ بلکل بھی پولیٹیکل بجت نہیں تھا بلکل بھی چناوی بجت نہیں تھا یہ دیش کے لانگ ترم ڈیولپمنٹ کا وزن کو لے کا بجت تھا اور یہ جو وزن ہے یہ ہی امریک ہے اوکی میں جان بھی پایا یہ جو وزن ہے دیش کو آگے لے جانے کا یہ ہی امریک ہے اچھا اوکی ابھی میں اسی کا ذکر کروں گا میں نے کچھ سرچ کیا بلکل گرریس جی بلکل آپ مسکرائیے کپیسی آپ نراج کیوں رہتے ہیں آپ امریک کال میں جی رہے ہیں آپ نراز ہیں اس طرح نراز کیوں ہیں لیکن میں کھوج رہا تھا امریک کیا ہے اس بجٹ میں کپیسی کیا آپ مجھے بتا پائیں گے پلیز ماں پر کریے گا آج میرا ٹیلی پر باہر 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 نی نی بات صحیح ہے جہاں تک امریک کی بات ہے تو جس سمدر منتھن سے امریک نکلا تھا اس کو انہوں نے جو وش نکلا اس کو انہوں نے امریک سمجھ لیا کیونکہ یہ تو صحیح ہے کہ سو سال تک جو جائے گا یہ امریک اس مہوسو کی بات کہہ رہے ہیں بناتے رہی ہیں لیکن سات سو چھپن کی شان سہید ہو گئے چار کی ہتھیائیں ہو گئیں یہ ہے امریک منتھنی امریک کا لشک جو سو سال کا جو کبھی ایتیار نہیں بنا وہ بنا ہے اس ورش اب میں بجٹ پہ کہتا ہوں گلشیف بھائی بہت دن بعد آپ کا عویبادن کرنے کا اثر ملا بہت دن بعد آپ سے ملاقات ہوئی اچھا لگا کم سے کم تلک جی جو ہے آپ کا درشد کر رہا ہے تو ابھی بھوت بھی ہوں آپ کی باتوں سے اور اس لیے بھی ابھی بھوت ہوں کہ واہ واہ میرے گلشیف بھائی جو آپ نے 20 ملین اور 30 ملین کی بات کہی آج آپ نے تبیل خوش جدی 3 ملین پہ آئے نہیں اور 30 ملین کا سپنا دکھا دیئے کہ امیل کا دامن تھامے رکھو ایک روز سویرہ آئے گا کچھ تم بدلو کچھ ہم بدلیں ایک روز زمانہ بدلے گا لیکن چکر یہ ہے کہ جو انہوں نے 25 سال آگے کا بجٹ ایک سال کے اندر دے دیا ہے وہ لوکیٹ انہوں نے کرایا نہیں کہ کیسے آئے گا اور دوسری چیز میں ایک بات پوچھ رہا ہوں ایک سال کا بجٹ آپ پیش کرتے ہو اور 25 سال کا سنکلت بتاتے ہو آگے کا تو وہ ورجن نہیں سمجھنے آتا ہمیں ایک چیز آپ اب یہ بتاؤں کہ آپ کا جی ڈی پی اس سمیں کیا ہے آپ کی مدرہ اس ستھی کیا ہے اور ہمیں آپ یہ بتائیے کہ پرتیویتی آئے تو کیسے نکالی جاتی ہے وہ آپ گلریش جی جانتے بھی ہوں گے لیکن ہم کو آپ صرف اتنا بتا دیجئے کہ جو آپ کی ورطمان جی ڈی پی ہے جو آپ کی اپنی ارث بیوستہ اس میں راجت سو گھاٹا کتنا ہے آپ نے جو پچھلا بجٹ دیا تھا اور جو آپ نے خرچہ کیا اور جو آپ نہیں خرچہ کر پائے وہ بھی سچائی دنیا کو بتاؤ اور آپ ساتھ میں یہ بھی بتا دیجئے گا کہ کیا راجت سو گھاٹا ہے اگر اتنا ہوا ہے پہلے سے زیادہ بڑھا ہے تو اس کی پرتیپورتی آپ کیسے کریں گے جو آپ پچھلی بجٹ میں چھ لاکھ کروڑ کا ڈس انسیوینٹمنٹ آپ لے کر کے آ رہے تھے اپنے پوروجوں کی کمائی ہوئی سمپتی کو بیش کر کے محلوں کو بیش کر کے کرایے پہ آپ رہنا چاہتے ہیں لیکن کچھ تو اچھا ہوگا نا اس بجٹ میں آپ کو کچھ اچھا نہیں دکھائی دیا نہیں کیسے ہم مان لے اچھا میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اس میں برطمان سمیہ میں لوگ مر رہے ہیں اور آپ بیجنری بجٹ لے کے آ رہے ہیں پچیس سال آگے کا اور ہمیں آپ ایک بات بتائیے میڈل کلاس کا کب تک رکتپان چلے گا میڈل کلاس کا کب تک رکتپان چلے گا میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے گریبوں کو کچھ دیا نہیں بھائیت گریبوں کو آپ نے کچھ دیا نہیں آپ نے منرگا کے اندر جس میں کہا کہ ویسو کی سب سے اچھی چیز اور اس کے اندر آپ نے بازی بتایا مرکتہ کا اس مارک اور پھر آپ نے بتایا کہ اسی میں ہم نے اتنی روزگار دیئے کرونا کا تو ہم تو ایک بات پوچھ رہے تیس ہزار کرونا آپ نے پہلے کم کیے تھے اب کی کتنا کم کیا یہ بھی سچائی بتا دیئے جان جائیں گے کی کیا ہی پیاس ہے اور میں ایک بات پوچھ رہا ہوں جو ٹیسٹیشن کے لوگ ہیں جو ٹیسٹ دے رہے ہیں ان کے سلایب میں آپ نے کوئی پریورتن نہیں کیا لیکن آپ یہ کہتے ہو کہ ہم نے کچھ بڑھایا نہیں اس لیے ہم نے بہت بڑھا کانڈ کر دیا بہت بڑی چھوٹ کی ہے کہ آپ کو بڑھایا نہیں ارے ایک سولہ پرکشت کی آپ کی مہنگائی در چل لئی ہے اچھتم مہنگائی در ہے بے روزگاری ستر سال میں آپ کی ابھی بھوٹ ہے اور آپ 12 کروڑوں بے روزگار ہوئے ان کی روزگار کی بیوستہ نہیں کیے کارپوریٹ کا 30% آپ نے ماس کیا تھا کرونا چال میں اور پھر آپ نے ماس کر دیا اور اس کے بعد بھی کارپوریٹ میں چند چننگ ڈا پو جی پتی آگے پڑھ رہا ہے جواب دیجے دیکھئے جی ڈی پی کے لیے آپ بات کریں تو 9 دیشمبلہ 9.27% کی اپنکشہ ہے اور یہ ہم ہی نہیں بول رہا ہے یہ ہے نہیں آپ پانا ہے یہ یہ ہے یہ نہیں دیکھیں ابھی بھوٹ نہ کیجئے ابھی ابھی بڑکمار لے آپ لکھ بھائیتا جب یہ یہ بولنے تب میں خاموش تھانا بھائیتا تھوڑی در مجھے بھی سن لیتی تو یہ چیز ورلڈ بینگ بھی کہہ رہی ہے یہ چیز آئی ایم ایف بھی کہہ رہا ہے یہ چیز گورنمنٹ آف انڈیا بھی کہہ رہی ہے ایکنومک سرپی آف انڈیا بھی یہی کہہ رہا ہے اور اس کے تحت تک بھی آپ دیکھیں تو بھارت دنیا کی سب سے تیز گروئنگ ایکنومی میں شمار ہے یہ بات شاید نہیں جو امریت کال ہے سر نراض مت ہوئے گا میرے سامنے جب ٹیلی پرونٹر ہے بار بار ہل رہا ہے میں ویسے پڑھتا نہیں ہوں ٹیلی پرونٹر آج کپنی کیوں بار بار ہل رہا ہے تب ہی میں امریت کال پہ آنا چاہ رہا ہوں اس امریت کال میں یہ سمجھائیے سر جہاں پر بجٹ آپ پچیس سال کا انتظار ہمیں کرنا ہوگا کل ملا کر تو بات یہی ہے جو بات زفید ہی کریں کہ ہمیں اچھے دنوں کے لیے ابھی پچیس سال اور انتظار کرنا ہوگا اس بجٹ کے مطابق نہیں پیسہ نہیں ہے دو چیزیں ہوتی ہیں میڈیم ٹرم بھی ہوتا ہے شورٹ ٹرم چیزیں بھی ہوتی ہیں لانگ ٹرم بھی ہوتی ہیں کیا آپ نہیں چاہتے کہ لانگ ٹرم میں ہم یونیٹیڈ ڈسٹیٹ چائنہ کے برابر کی ایکانومی بنیں اور یعنی وہ ایکانومی اس لیول کی بننی ہے تو آپ کو بڑے کینواز پر پیچر پینٹ کرنی ہوگی وہ کینواز جو ہوتا ہے وہ پانچ سال کا نہیں ہوتا چالیس پچاس سال تک بھی جاتا ہے جو ڈیولپ ورلڈ کنٹریز کرتی ہے وہ منیم مانا جاتا ہے بیس سے پچیس سال کا اس کو کیا جانا چاہیے جیسا کبھی میرے دوست پوچھ رہے تھے فسکل ڈیفیسٹ کتنا ہے تو ابھی بھی یہ لگ بک سکس پوائنٹ پور ہے اور اپیکشہ ہے یہ اگلے سال بھی سر یہ بھارے بھرکم شدنا سر یہ جی ڈی پی اور یہ سب ایکاؤنٹس وغیرہ پڑھ کے ہم نے چھوڑ دیا اصلی ایکاؤنٹس دیکھتے ہیں جو وہ آناچ کے لیے آج بھی اسی پرتیشت لوگ جو ہے وہ جو راشن کی دکان کے باہر کھڑے ہوتے ہیں نا سر وہاں سب بجٹ دے ہیں نہیں بھائی سب ہمارے بیش میں کانگریس کے پروکس اوشل کے بول جیں گے کہ جی ڈی پی کا مطلب کاندھی ڈیولپمنٹ پروڈیکٹ نہیں نہیں آپ پھر اس سے پرسنل نہیں آج امریت پہ رہیں گے امریت مہستہ پہ اور امریت کال میں سب سے تہلیے 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 آپ کو وہ ہر بر سے نیگٹیو بکھائی دیتا ہے آپ دیکھیں اچھنا نام ہے سب سے پہلے سب سے پہلے ان کا اکنومک سروے 8.4 to 8.6 پرسنٹ جی ڈی پی کی بات کر رہا ہے وہ بھی تب اگر کروڈ آئل کا ریٹ ستتر سے ستتر بیرل دولار بیرل ایک منٹ ایک منٹ آپ جب بول رہے تھے تب میں بیچ میں نہیں بولا آپ بیچ میں بات کریے آپ نے گاندھی ڈیولپمنٹ پلان بولا میں اسی پہ آپ کو جو ہے ریپلائی دے رہا ہوں پلينے میرے میرے خیصوں Your previous fiscal deficit was 6.4% no previous fiscal deficit was 6.9% and the expected fiscal deficit is 6.4% I am getting your facts correct now 6.4% is what is the anticipated fiscal deficit sir i am an economist please don't let us not argue of this particular point now please آپ نے آج جو بجت ہوا میں نے پورا بجت اچھی طرح سے study بھی کیا جتنا بھی data present کیا گیا ہے it is a budget that is simply based upon supply driven growth madam our finance minister has come up with certain statistics ان کا کہنا ہے کہ ہم کے پیچھ بجت لے کے آرے ہیں capital expenditure کو بوس دیں گے جس کے ساتھ میں جو ہے گورنمنٹ کے بہت سارے development projects ہے infrastructure projects ہے اور گورنمنٹ بہت aggressively کہہ رہی ہے کہ capital expenditure کے ساتھ وہ ایک growth momentum لے کے آئے گی جس سے اگلے 3 سے 4 سال 9% plus growth رہے گی but sir please tell me one thing where is the demand in the economy right now چلو میں مان لیتا ہوں آج کی rate میں 5.8% کی inflation ہے چلو آپ کہہ دوگے کہ ہم نے جو ہے january میں سب سے زیادہ جو ہے indirect tax میں رکم بصولی ہے لیکن آپ مجھے بات بتائیے sir جب demand نہیں رہے گی اگر آپ infrastructure بھی provide کر دوگے how will it generate the income when it does not generate income where will you be me ملے میں سائنس کا ویدھیارتی ہوں میرے بھائی اکانومیس کے ویدھیارتی ہے تو ایک بات تو مانیں گے میری یہ کہ جب اس دیش میں 25,000 km کا نیشنال ہائیوے کا ویدھا ہے تو اس میں کوئر انڈسٹری جو ہوتی ہے اس کو بھی بوسٹ ملتا ہے اس میں جو لیبر مارکٹ ہوتا ہے اس کو بھی بوسٹ ملتا ہے جو انڈسٹری ہوتی ہے وہ بھی اٹھتی ہے اور کھو لیکوڈیٹی آتی ہے تو یہ جو لیکوڈیٹی آتی ہے سر آپ وہ وہ مجھے بتائیے سر سر وہ آپ مجھے 10 سٹینڈر کے بچے کو بھی سمجھ میں آتا ہے گا سر ہم کانگریس والے منموان سنگ جی ایک پرائی منسٹر رکھا ہوا ہے آپ ہم سے ایکنومک سیکھ لیجئے ہم آپ کو بھی آپ کی سرکار کو بھی سکھا دیں گے ایس دیش کو بچا لیں گے ارے آپ بات تو کیجئے آپ مجھے سر کے ملکم جائیے ارے سکھا آپ مجھے ایک بات بتائیے آپ جب ایک بات کر رہے ہو اور آپ یہ نہیں جانتے کہ آگے جا کے OECD جو ہمارا سب سے زیادہ بڑا پارٹنر ہے وہ ایک طرح سے فسطل کرنس کی طرف جا رہا ہے کانٹریکشنری میجر کی طرف جا رہا ہے آپ پھر بھی ایکسپورٹ لیڈ گروس کی بات کر رہے ہو اگر بھائی چاند ہیڈ وینڈ آتے ہیں آپ کے پاس میں آٹومیٹک سٹیبلائزر کہاں پر ہے آپ مجھے بتائیے دیکھیں آپ نے ایک دیش کو جو ہے دکھوڑ کے ایک منٹ ایک منٹ سر لیکن می کمپلیٹ سر ایک منٹ ایک منٹ وہ اپنے انٹرس فریڈ بڑاتی جا رہی ہیں تو اس سے کہیں نہ کہیں انبسمنٹ واپس جانے کا بھی خطرہ ہے دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کو why are you pinching the poor you are adding insult to injury آپ میری بات نہیں سمجھ لے میں یہ بول رہا ہوں کی آپ نے ہوسولڈ انکم کیا کیا ہے سر چیز نہیں آیا سر سر لیکن 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 سر ایک منٹ ہم سب ہندوستانی ہیں سر ایک منٹ ایک منٹ میں کیول آج میں کیول آپ سے بہت logical جواب سے آتا ہوں آپ سپتہ میں آپ پجاک کر رہے ہیں آپ کا پوائنٹ آیا آپ دہس کر رہے ہیں سر آپ نے پوائنٹ بٹھایا ہے سوال کا جواب تو رہوں سر جی جی کہیے کہیے سر یہ اُلٹی بات کر رہے ہیں آپ کا پوائنٹ ہے میں اٹھا رہا ہوں اس کو آپ سنیے تو سی سر دکٹر کھولیج دانوچ دانوچ جی میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا بہت بہت دانیواد میں سن رہا تھا سب ہی مہتروں کو دانیواد دوں گا آج جنتا کی بجٹ اس کو جو کہتا ہے یہ بیپکس کا بجٹ نہیں تھا یہ جنتا کی بجٹ ہے میں دو لینج سے سلوات کروں گا تیلک چاولا جی میں آج آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ جو اس آرہ اچاروں میں پردان منتری جی کو کچھ سکھنے کی دیر ہے وہ گلریج شک نہیں کیچ کر رہے ہیں لیکن میں دو لینج سے شروع کر رہا ہوں مجھے اپنا تو سروع کرنے دیجئے مجھے اپنا تو سروع کرنے دیجئے آنکھیں مانگتا تو میں دے دیتا آنکھوں کے خواب مانگ بیٹھے دیکھیں بجٹ سب کو پتا ہے کی بجٹ کیا ہوتا ہمارے اس میں بولنے دیتے نہیں بولنے تو دیجئے سمیں لازت ابھی آدھا گھنٹا ایک تو پہلے ہی ٹریفیک کو لے کے ٹھیک ہے ٹیکنیکل پرولوم ہوتی ہے اور بہت سارے لوگ آپ کے چینل کو دیکھتے ہو رہا ایک بہت جانے مانے انگتر ہیں ایلک چاولا جی آپ جو بات بولتے ہیں بیواقی سے بولتے ہیں اور میں آپ کے ساتھ کئی بات ڈیویٹ میں بیٹھا ہوں مجھے بولنے تو دیجئے میں چاہتا ہوں کہ بولا جائے ہمارے دیس میں کلیر کٹ ہے تین بات ہمارے دیس کے ناغری کو تین گھٹوں میں بات آگیا ہے سب سے امیر مدیمبرگ اور بی پی ال کارڈ داری سے نیچے اور اس میں سبھی دل کے برابر ہوں سب سے زیادہ ہاتھ کانگریس پارٹی آج کانگریس پارٹی کی دین ہے ہمارے دیس کی آوادی کا 80% یعنی 80 کروڑ بی پی ال کارڈ داری ہے جس کے لیے بھاج پہ سرکار کہتی ہے کہ پہلے بولنے تو لگے گا آپ کو ملچی آپ کو ملچی لگے گا بولنے تو آپ کو ملچی لگے گا بھائی بولنے تو آپ گلت بولنے گے سنے نا آپ کو سنے نا آپ سنے نا مجھے سنیے کوئی بھی ایسا بجٹ جس میں کانگریس کے انتری مدیق سونیا گاندی نے کہا ہو کہ بجٹ 60% ٹھیک ہے 40% گلت ہے بجٹ جو ہے 80% ٹھیک ہے 20% گلت ہے بجٹ 20% صحیح ہے 80% کہا ہے سیدھا کیا کہہ دیتا ہے بجٹ گلت ہے ارے بھائی سارا گلت تھورن ہوگا آج جو ہے ڈیجل پیٹرول کے لیے آپ لوگ اتنا اللہ مچائے اس بجٹ میں جو سنچے کیا گیا بھابیس کو دیکھا جاتا ہے میں بھی ڈیویٹ کر رہا ہوں میں بھی پترکاریتا کر رہا بھابیس کو دیکھ کے کرتا ہوں اگر مان لیجیے ڈیجل پیٹرول کے لیے ہم دوسرے دیسوں پر آسریت ہیں بیجلی پانی ہم یہاں پر اپچاؤ کر سکتے ہیں ایلیکٹریب لائیا آپ جگہ جگہ بنایں گے ایلیکٹریب جو بکھیل ہے اس کے لیے سوچا جا رہا پانچ ندیوں کو لائیا گیا ہے اس کو سنچے کر رہا ہے آپ کو پتا ہے پانی سے بجلی ہوتپادن ہوگا پانی سے ہی چاہی ہوگا کسانوں کو جس طرح سے اللہ مچائے آپ کو پتا ہے کسان نے اللہ کیا آپ نے بولا لیکن کسان بوائی کرتا ہے کاٹنے کون آتا ہے کسان کاٹتا ہے نہیں کسان کاٹنے کے لیے مجدور آتا ہے کوئی کسانی یونکا نیتا کہا ہے کہ مجھے مسپ دو تو مجدور کو بھی دو ہر جگہ چھدر ہے اس چھدر کو سیمنٹ کرنے کی جورت ہے پیوپ کرنے کی جورت ہے آپ تمام بپاکس کے نیتا کبھی بھی یہ کہتے میں بانتا ہوں اتنی لکچاولا جی کہے رہے امرت کال امرت کال پر سب جیتے ہیں بناوں گا یہ سب کی بیجن ہے بجٹ پرتیک سال کے لیے آتا ہے اور فیڈرل انیچر میں آپ کو بھی پتا ہے کہ راج سرکار کی کتنی بڑی بھومی کا ہوتی ہے جب جی ایسٹی کے اوپر چلا آپ جی ایسٹی دیکھیں کتنا وہ سنی ہوئی لیکن آج بھی پروپر ہمارے دیس میں لوگ ٹیکس نہیں بڑھتے کیا اس کا سارت دوسی موڈی جی ہے آپ ٹیکس نہیں بڑھے تو کیا موڈی دوسی ہے اگر مان کے چلیے یہاں بڑھ کے دھنوز کمار راجی کے لیے ساک آپ سے سوال پوچھتا ہے کہ اگر آپ کے دس کروڑ کار کرتا ہے تو دس کروڑ کار کرتا میں کتنے بیٹیل کارداری ہے کیوں نہیں ٹیکس بڑھتا ہو کانگریس پارٹی پریس کانپینس کر کے کیوں نہیں کہتا کار کرتا ہو کہ اس دیس میں ٹیکس بڑھو کیونکہ ٹیکس بڑھو گے ٹیکس کیوں پڑھ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو پتا ہے ہرت میں بستا ابھی آپ منوان سنگھ کی بات کر رہے دس سال رہا ساستی کونسا پاہر پلٹ دیا ہندوستان کا آج کیوں نہیں باتلا یہ رکھا گریبی رکھا کیوں نہیں بدلی بھائی چاپ میرا سوال ہے دنوز کمار کا کہ منوان سنگھ ہر ساستی رہی تھے میں بھی پیش دی کر رکھا مجھے بھی پتا ہے ایک منٹ ایک منٹ اب مجھے میرے مجھے پہ آئیے دنوز جی میں نے آپ کو روکا نہیں وہ آنکھ مانگ لیتے آنکھ دے دیتے پتا نہیں کیا آپ نے بتایا وہ سمجھ میں میری کیونکہ میرے کو شائر ہی آتی نہیں آپ کہہ رہے آپ کہہ رہے سارا چھوٹ دے تو کتنا چھوٹ دے گا کتنا چھوٹ دے گا پچھلی باری دیا ٹھائی لگتنے آپ کام کرو سوال کرو مجھے بتائیے کہ اس میں امرت کا جو ہے میں جس کا ذکر کر رہا ہوں مجھے معلوم ہے کریل جی کھون رہا تھا میں اس بجٹ میں امرت کیا ہے میں یہ جاننا چاہا رہا ہوں امرت امرت جو ہے سر ابھی لوگ کسی انگلیس بول لیتے ہیں لیکن چکی آپ کا نیچ و ان انڈیا جو ہے نا وہ ہندی چینل ہے میں اس لیے کوئی انگلیس ورڈ یو جنہی کروں گا بھبیس کے سوناڑے سپنے کہ آج جو امرکہ لندن روس فرانس چینہ ہمارے پروسی جو ایک ایک چیز آپ نے دیکھے یہ پیپر کر دیا پاسپورٹ میں آپ بھی پاسپورٹ بنانے گئے ہوں گے آپ کو بھی چھ مہنے لگے ہوں گے پاسپورٹ میں لیکن اب چھے سکنڈ میں بن جائے گا کیونکہ ڈیجیٹریلی سب کچھ ہوگا ایک دم ایڈمین جیسے ابھی ہم کو جوڑ دیا نا ایک سکنڈ میں ایسے ہی پاسپورٹ میں جوڑ دے گا بھرستہ چار ختم ڈیجیل پیٹرول کی گاری ہوڑی جتنا آپ بیل بھراؤ گے اتنا ہی بیل آپ کو پی کرنا پڑے گا اگر آپ بیل نہیں پی کروگے آپ کو اوپر بھی کانونی کاربائی ہوگی یہ ہے امرتکال نمبر ون انفراشتیکچر پچھتر سال لگے جناب منیپور میں ٹرین پہنچتے ہوئے آج وہاں ٹرین کی اوڈھ گھاٹن ہوگی پٹری چلی گئی یہ امرتکال اور جو ندیاں جس پہ پانچ ندیوں کا نام بولوں میں آپ کو جس میں دیا گیا ہے اس میں بجلی کے لیے سچائی کے لیے جو کرے گا وہ ہے امرتکال یہ جو سناڑے سپنے جو دکھایا ہے بولنے دیجئے بولنے تو دیجئے سوال پوچھنا آپ بھول رہے ہیں کیا بولے میرا کہنے کا کیول ایک یہ میرے پرشن کا جواب دے دیجئے یہ دوں گا جواب بجٹ کے اندر ہاؤس ہولڈ انکم کا کہاں پر پرابدھان ہے میں شیخ صاحب سے جاننا چاہوں گا مجھے پلیز سمجھائیں آج صوبے سے میں یہی ڈھونڈ رہا ہوں بجٹ کے اندر کہ یہ ہاؤس ہولڈ انکم مدھیم بھر گیا جو ویقتی ہے میرے جیسے اور آپ کے جیسے جو عام آدمی ہے اس کی انکم پر کیا پرباو پڑے گا اس بجٹ کا یہ مجھے بتائیے دیکھئے کوئی پرباو نہیں پڑتا میں بھی انکم ٹیکٹ بھرتا ہوں میں جو کما رہا ہوں انکم ٹیکٹ بھرتا ہوں یہ مجھے انکم ٹیکٹ پر مت بتائیے آپ مجھے یہ بتائیے سرکار نے ایک مدھیم بھر گیا کی سرکار کی سرکار لائی ہے جس سے اس کی آمدنی بڑے گی جس سے اس کے گھر میں دو وقت کی روٹی آئے گی تو روزگار میں دوں جواب روزگار ساٹھ لاکھ لوگوں کو ملا دو کروڑ لوگوں کو ملا پندرہ لاکھ لوگوں کو ملا ملتا ہے روزگار 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 جو روزگار وہ بھی روزگار روزگار ایک منٹ گررے جی آپ جواب دیجیے جو روکیشی نے سوال اٹھایا کیونکہ جنو جی وہ بیجی پر بکتہ بول رہے تھے اگر آپ بولیں گے تو میں آپ کے پاس آجاتا انہوں نے بیجی پی بولا اس لیے میں میسیج آید برے زی جواب دیجئے لوگیسی بات کا دیکھئے امرت کال کی جو بات آ رہی ہے نا کہ یہ امرت نہیں ہے کہ 25% دیفنس کا جو بجٹ ہے اس کا الوکیشن ڈیوپنٹ کے نام پر ہو گیا ہے کچھ 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 کولا ہی دی ادنا رنگی کے نام پر دیفنس میں کدھی بھی ڈیوپنٹ کے نام پر پیسا نہیں دیا گیا 65% کی اوپر نگا دی ہے 65% ایکوپنٹ میکن انڈیا اور میڈین انڈیا کی شریڈنی سے ہی کھڑا کھریدہ جائے گا اور بھارت جنیا تا سب سے بڑا ویپنس کا بائر ہے مطلب آت برکشنا میں ہم اپنے آپ کو سیلس افیشنٹ بنا رہے ہیں روڈیشن بھی کر رہے ہیں پرچیسنگ بھی کر کر تاکہ ہمارے ڈیفنس جو ہے وہ پکتا ہو سکے ہمارے یہاں پر ایک بہت بڑی آئیٹی کا سیکسر دی ہے بھائی سے پوچھ رہے ہیں 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 کہ مدھیاں بھرگی پریوانوں کی انکم گروہ کے لیے کیا ہے آئیٹی سیکسٹر کے لیے اس میں سپیشل انیسیٹیو دیا ہے کہ اینی میشن ہوا آن لائن گیمیگ ہوا جو آئیٹی ریلیتیڈ انڈسٹری ہے اس میں ہم اس کو پروتساہیت کریں تاکہ یہاں کا بھی نہیں جو برک باہر کا بھی کر سکے اور اس کو آئی ٹی کا حب بنایا جا سکے ویشیش کر آن لائن گیمنگ اور اینیمیشن کے لیے ہندوستان کو تاکہ یود کو اس میں بھی ایمپلائیمنٹ بھی لے گا اسکل جنریشن اور ری اسکل جنریشن کے لیے آن لائن مادیموں سے آن لائن یونیورسٹی کا اسٹیبلشمنٹ اور اسی لاکھ جو نئے گھروں کی یونیٹ بنای جائیں گی پردار منتری آواز ہوتاں کے ساتھ کیا اس سے لوگوں کو ہوتا نہیں ملے گا کیا اس سے انکرد نہیں پڑے گی کیا اس سے انکردی انڈسٹی نہیں ڈیولپ ہوگی اسی کروڑ لوگ آج بھی وہ کیا بولیں گے گلریزی اسی کروڑ لوگ آج بھی آپ لوگوں کے آکڑیں کو مطابق وہ پانچ کلو آن آج پر محتاج یہ امرت کال ہے اس دیش میں ہماری سرکاہ کتنی رہی ہے یہ سات سالوں اس کے پہلے کیا یہ امرت کورسٹا کا وشکال نہیں ہے نہیں نہیں کیا یہ امرت کورسٹا کا وشکال نہیں ہے کیا یہ امرت کورسٹا کا وشکال ہے کی نہیں بھائی ساب کانگریس کا وشکال جو وہ کرتا تھا اس سے نکال دیا ہے اب امرت دینے کی آواز شکتا ہے وہ امرت دیا جائے گا ایک ساتھ سب ایک ساتھ سب ایک پرکسٹا کا ہوگا پچی سال میں یعنی دھنو جی کی عمر دھنو جی کی عمر ابھی بیس سال ہے اکیس سال تو ابھی ان کو جو ہے جب پچاس سال کی ہوں گے تب ان کو حساب مانگنا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں چاہلے سر ایک میرا پرشنہ یہ تو گلت ہے سرکار پانچ سال کے لیے چونی جاتی ہے اور بجٹ ایک سال کے لیے ہوتا ہے نہیں دھنو جی پتیس سال کی بات ایک سپنے کی بات کیا گلت ہے دیکھئے ترکار پانچ سال گرانٹی جنہیں سمجھایا کہ سپنے نہیں دیکھے جاتے جن کو مقصد پورا کرنا ہے وہ پورا کرنے ایک پریشن پوچھنا چاہوں گا شیخ صاحب سے یہ دونوں دوسی اسی کروڑ کے لیے دونوں دوسی ہے یہ دونوں دوسی ہیں بھاج پار کانگری شاملا سر میں ایک ایک پریشن پوچھنا چاہوں گا شیخ صاحب سے آج آپ کے بجٹ میں گورنمنٹ نے دیجٹل کرنسی کو ٹیکسیشن میں لے کر آنے کا پرافدھان دیا ہے میں آپ سے ایک پریشن پوچھنا چاہوں گا ہم نے دیکھا کس طرح سے سٹارٹ اپ کو پروتصاہید کیا جا رہا ہے اب میں زومیٹو کی اگر بات کرتا ہوں زومیٹو کا جو شیئر پرائس ہے وہ تیس پرتیشت ایک مہینے کے اندر گھٹا ہے سٹارٹ اپ کے اندر ہو کیا رہا ہے فوراں انویسٹر آکے سب سے پہلے آرٹیفیشل ہی ایک سٹارٹ اپ کا جو آئی پی او ہے اس کو بلوٹ اپ کرتا ہے اس کے بعد میں آم جو نیویشک ہے وہ سٹارٹ اپ میں اپنا پیسہ ڈالتا ہے اور جیسے ہی وہ پیسہ ویڈراؤ کیا جاتا ہے اس کا پورا نقصان ایک آم نیویشک کو ہوتا ہے آج کی ڈیٹ میں آپ کی سرکار کوئی بھی پروتیکشن میجر نہیں لے کر آئی آم نیویشک کے لیے اس کا پیسہ کتنا رسکی ہے ڈیجیٹل کرنسی میں یا پھر سٹارٹ اپ میں اس چیز کا کوئی پروتیکشن نہیں ہے لیکن سرکار یہ پرافدھان ضرور لے کر آئیے کہ اس کو پروتحہی کر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک آم آدمی ہے وہاں اپنا پیسہ کہاں پارک کرے آج ہم انٹریسٹ ریٹ کی بات کریں چھ پرتیشت انٹریسٹ ریٹ بینک دے رہی ہے جو کی بلکل بھی ایک انفلیشن ریٹ کی حساب سے بھی مہنگا ہے آج کی ریٹ میں اگر ہم آپ بات کرتے ہو فائنانشل کانسولیڈیشن کی ہر ایسپیکٹ کے اندر آپ نے فسکل ڈیپیسٹ 6.4% کا کیا ہے جس کے آگے جا کے ایمپورٹ انفلیشن کے تروں ایک آم آدمی کو اس کے ہاؤس ہولڈ انکم کے حساب سے گریبی ہی ملنے والی ہے we are going through a very difficult time sir and the government government کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا کہ آگے جا کے ہم ایک آم آدمی کے لیے کس طرح کی یوجنوں اور کس طرح کا سوشل سیکیورٹی میجر لے کر آ رہے ہیں مجھے چنطہ ہوتی ہے آج کا بجٹ دیکھ کے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں آج کا بجٹ دیکھ کے ایکنومک سروے دیکھ کے آئی ایم ایف اور سب کی جو ریپورٹس ہیں وہ سب دیکھتا چنطہ ہوتی ہے اب ایک منت جواب لیجیے آپ جواب لیجیے بولیں برے دیکھیں ابھی میرے بھائی نے بات کی کہ کرپٹو کے اوپر 30% کا ٹیکسیشن کیا گیا ہے بلکل کیا گیا ہے ایون آپ کے کسی کو دیتے ہیں تو بھی اس پر ٹیکس لگے گا یہ بھی کیا گیا ہے لیکن آپ نے دوسرا پہلو نہیں بتایا کہ دیجیٹل روپیہ بلوک چینز کے مادھیم سے اسی فائننشیل ایر میں آئے گا اور آپ مجھے بتائیں کہ دیجیٹل انڈیجینیس کرنسی کرنے والا بھارت دوسرا دیش ہے آفٹر چائنا امریکہ نے ابھی تک دیجیٹل ڈالر کے لیے شوید پت نے نکالا ہے ابھی تک اس کے لیے نیمہ والی بھی نہیں بنی ہے جبکہ ہندوستان اس چیز میں امریکہ سے آگے آگیا ہے سر میرا پرش امریکہ سے نہیں سمجھتا پر مجھے آپ یہ بتائیے عام آدمی عام آدمی کا جو پروٹیکشن ہے وہ کہاں پر ہے آپ مجھے اس بات کو سمجھا دیجئے آپ ہی بتائیں سٹوک مارکیٹ کے آپ بات کرتے ہیں تو سٹوک مارکیٹ دوسری بات میں نے آپ کو پہلے ایک بات کہی کہ دنیا میں ابھی دو چیزیں چل رہی ہیں ایک ایمپورٹڈ انفلیشن نہیں سر میں آج آپ کو ایک بات بتاتا ہوں نہیں سر میں آپ کو ایک چیز باتاتا ہوں جی 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 کہیے کہیے ایمپورٹڈ انفلیشن اور جو ویدیشی بینکوں میں جو انٹریس کا ریٹ بڑھ رہا ہے اس کی وجہ سے جو فورن انبیسمنٹ ہمارے سٹوک مارکیٹ تو وہ جانے کا خطرہ یہ دونوں چیزیں ہیں سامنے لے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خواہد پہا دھر کے بیٹھے رہے کہ اگر ان کا پیسہ چلے رہے گا تو کیا ہوگا ایمپورٹڈ انفلیشن آ جائے گا تو کیا ہوگا یا جی یکرین کی لڑائی ہو گئی تو ایمپورٹڈ انفلیشن ڈیفیریٹلی بہت زدی ہوگی تو یہ سب تیزوں خطروں کو مجھے نظر رکھتے ہوئے تو یہ آپ کو اپنا وکاس تو کرنا ہے اور ابھی آپ بات کر رہے تھے بیجیٹی کرنسی کی تو ہم کھل بلوکچین میں جب ہماری انڈیچنیس کرنسی رہا رہے ہیں تو آپ کو تکلیف کیا ہے دھنو جی مجھے ایک بات بتائیے مجھے ایک بات بتائیے سو سو روپے کا پیٹرول جو راشتھوادی ہماری دیش کی جنتا ہے انہوں نے سو سو روپے کا پیٹرول ڈلوایا کیونکہ ہم تو راشتھوادی ہیں سمجھے رہے نا سر تو سو روپے کا پیٹرول ہم نے ڈلوایا تو سات مہینے تک ہم نے لگاتار ڈلوایا ابھی چناؤ آگئے تو ہو سکتا ہے کہ پیٹرول کی قیمتے لیکن لوگوں کو امید تھی کہ کچھ کروں میں ریایت ملے گی میں پرانی پینشن کی بات نہیں کر رہا پرانی پینشن تو چھوڑی کروں میں ریایت کی امید تھی پھر بھی آپ کو اس بجٹ میں کچھ امرت دکھائی دے رہا ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں ہیلس سیکٹر میں یا پھر کرشی سیکٹر میں کسانوں کے نظریے سے کیونکہ آئی بھی دگنی ہو نیتی دو ہزار بائس میں وہ ہو گئی ہوگی کسانوں کی پھر بھی امریک کال میں اس کو سمجھنا چاہ رہا ہوں دھنو جی کیا میں آپ نے سوال کو سمجھا پایا آپ کو بلکل میں سمجھ گیا ہوں میں سمجھ گیا سورا سا وقت دیجئے گا میں جواب دوں گا دیکھئے میں وہی بات کر رہا جو ہمارے دیش جو ہے نا ابھی ہمارے دیش کے اندر بہت ساری پارٹیاں ہیں جو اپنی سرکاری پھری پہ کلا دے ان کو کوئی مطلب نے بجٹ بجٹ اگر ان کے ہاتھ میں ہمارے دیش میں کئی پارٹیاں جو سب سے امیر بھی ہیں ہے کی نہیں سر آؤں گا ہمارا ہمارا اسی کروڑ لوگ گریب ہیں ہمارے پارٹی بہت امیر پارٹی ہے میں آپ کو تھوڑا سا میں آپ کو تھوڑا سا جواب دینے تو تھی ہے نا جواب میں دوں گا پر یہاں کروں گا سمیہ کا یکی لائٹ کیا جائے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ بجٹ جو ہے نا بلکل گنگا کی طرح سوڑ میں یہ نہیں کہہ رہا اس میں کچھ کمی ہے آپ ہم سے پوچھیں گے تو کمی بھی ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ بڑھا دیکھیں ڈیریلیویٹ کوسٹن کو ریسیج کیجئے میں یہ نہیں کہہ تھا بیپارچ جو دیکھئے میں نے کیا کا جنتا کا بجٹ یہ کسی پارٹی کا بجٹ تھوڑے ہے ترکار نے جنتا کے لئے بجٹ لایا ہے 135 کروڑ ابھی جنگرنا نہیں ہوئی ہے لیکن تمام پارٹی آجانتے کیا کہتے ہیں ہمارے دیش کی جنتا ہے کہ ہاں 135 کروڑ ہوگئے تو سب تو جھوٹے ہیں نا ابھی 2011 کے بعد جو پوپلیشن سنسس ہوا ہے کیا نہیں ہوا نا انومان لگاتے ہیں نا کہ 135 کروڑ ہمارے دیش میں ہو گئے ہیں کیا وہ بنگلہ دیش سے آیا ہو پاکستان سے آیا ہو چاہاں کہیں سے بھی آیا ہو تو ہم لوگ انومان پر جیتے بھارت میں کیا ہے کہ جو کو سمائے جیت کرنا سنگرہ کرنا میں ٹیم لگتا مرد کال اپنا لگتا ہے آپ کو میں کیا کرے آپ کو میں نے ایک چیز کہا بیباکی سے کہہ رہا پھر کوئی آپ کے بیورز پھر مجھے کہہ دے گا بھاج پاہ جوئن کر لیا سن لیجئے مرد کال کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم سو جائیں گے تو صوبہ کال ہوگا تو صوبہ کال اٹھ کے اپنے لیے پوچھ کریں گا اچھا اس کو آپ سمجھ لیجی مرد کال نمبر ون پانچ سال کے بعد موڈی جی کو اس بات کا احساس ہونی چاہیے کہ 2024 میں ہم آ رہے ہیں کی نہیں آ رہے ہیں اگر وہ یہ بیٹھا لیں گے تو بجت اور بہتر ہوتا میں نے کہا پہلے جو ہوتا تھا چناؤ چناؤ کے ٹیم میں چناؤ کے ٹیس راڈی میں چناؤ ہوتا تھا اس راڈی میں ٹرین جائے دے اے سی کوٹ یہ وہ آپ سمجھ گئے میں ایتنا کورے تنا نہیں چاہتا ہوں میں کورے تنا نہیں چاہتا یہ لاتلی ہو جنا یہ فاتلی ہو جنا لیکن اس بجت میں آپ نے کچھ دیکھا کہ آپ آتے راڈیو میں ہے ابھی گنواؤں گا نہیں آپ کیا گنواؤں گا پورا لے کے بیٹھاؤں گا میں بھی پورا لے کے سنیا نا آپ میرے کے بیٹھا بھی گنواؤں دیجئے گا میں کوئی دکت نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں میں وہی کہہ رہا ہوں آپ جس نیو جناب کا ذکر کر رہے ہیں وہ سب کچھ گنواؤں دیجئے گا مجھے کوئی دکت نہیں ہے آپ آپ ای ویدیا سکیم بھی سمجھا دیجئے گا مجھے میں بھی وہ بھی سمجھ دوں گا ٹھیک سر چاہم دیجئے گا مجھے دھل ہو جی پیسے پیڑ پرنے اکتے میں حناند کرنا میں تین رات میں حناند کرتا ہوں ٹیٹس بارتا ہوں میں 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 سیلیں یہ جو آپ سے بول رہا ہوں میرا ٹیٹس اپڈیٹ میرا نیا مجھے مجھے آپ جنہوں نے کہا تھا دیش کے پردھان منتری نے کی پیسے پیڑ پرنے اکتے تب کہا جا رہا تھا کہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ پیسے پیڑ پرنے اکتے ریایت کی بات کی میں نے کہا کہ بھائیہ سو سو رفے میں پیٹرول ڈلوایا کہاں پر امید تھی کیا اسے امرت کال کے روپ میں آپ مجھے سمجھا سکتے ہیں کہ ٹیچ لیب میں اور کرو کے لحاظ سے جہاں ریونیو کی بات تھی آپ کہاں آ کر کھڑے ہیں دو جواب بولو اگر آپ جب ہم لوگ سنرے بھویس کی بات کرتے ہیں ہم لوگ مطلب میں سرکار کی تھوڑی دیر بات کرتے ہیں سنرے بھویس کی بات کرتے ہیں تو پیوچر بھی کچھ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے اوچھی ٹاور بنا دیا تو اوپر سے بھیوج بہت اچھے آئیں گے جیسے اگر آپ لوگ میں سے کوئی دوبائی گئے ہوں گے تو برج خلیفہ جارور جاتے لوگ اور اس برج خلیفہ کو دیکھنے کے لیے یہ نہیں کہ ایک کروڑ دو کروڑ ایک لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ تک خرچہ کر دیتے ہیں آج ہمارے دیش میں سرکار کا مطلب ہے پارٹی پارٹی چاہے وہ بھادتا کی سرکار ہو کانگریسی ہو ان لوگوں کو آپس میں کٹاڈکسن کرنے کے بجائے جب بجٹ لارہ ہوتا ہے نا تو بجٹ لانے سے پہلے ایک پرکیریہ ہوتی ہے سبھی دل کے جو نمائدے ہوتے ہیں نا ان تک خبر دی جاتی ہے تو اس ٹیم تو یہ لوگ کو نہیں سوچتا ہے کہ ہمارا وہاں کچھ کم کر دو وہاں کچھ کم کر دو لیکن جب بجٹ پاس ہو جاتا ہے تو بولتا جیرو بٹے سنناٹا میرا کہنا یہ ہے کہ کیا چاوالا جی بینگ اینکر بینگ اینجنرلیس آل آر پولیس سارے بجٹ بکار ہے کچھ کمیاں ہے تو اس کو پوائنٹ آب کی دیگا نا کہ آپ سیدھے کیا دیگا بھئیہ یہ جو ڈپلی بجائی آپ کی چاہرے میں جنداباد کے نارے لگا ہوں یہاں بیٹھ کے آپ کی طرح تو میں تھوڑے کیا رہا جنداباد کے نارے لگا ہوں آپ کی طرح آپ ٹیکس میں ریویٹ چو کھوڑ رہے گا آپ جب اپنے سیلوی میں آپ جن سکھائیے مجھے کیا پوچھنا ہے پوچھنا نہیں آپ جن سکیموں کا ذکر کر رہے ہیں ایسے پروکتہ کے روپ میں آپ مجھے بتا دیجئے گا ساری ماہت کریے گا ٹیلی پرونٹر ہی لگا ایسے پروکتہ کے روپ میں آپ مجھے بتا دیجئے پرونٹر ہی لگا آپ بار بار ہی لارے اپنا نہ 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 مت کریے نا دیجئے پردان ملکری ہے اچھا سوچتے ہو اچھا سوچتے ہو اچھا سوچتے دیجئے پردان ملکری اچھا سکت رہے کم سے کم دیجال پیٹرول کو لے سنیا نا یہ لوگ اللہ مچائے کے سوال کریے گا آپ یہ چاہتے ہیں سوال کریے گا 2021 2021 topics آپ کو پیٹرول ساتر پر ملے گا کمالباز کرتے آپ کمالباز کرتے آپ ساتر پر پیٹرول خجئے گا کمالباز کرتے ہیں باوری سیخ خادم سے کمالباز کرتے ہیں باوری سیخ خ handheld 위해서 مجیب لیتا نہیں ہمیں آپ پھٹی رہی ہیں آپ کو آپ پھٹی ہے نہیں نہیں حобще آپ کو آپ پھٹی نہیں ہے کانگریف کو آپ پھٹی ہیں سحافہ کو آپ پھٹی ہے کمالباز کرتے میرے بند کیا میرے بند کیا میں گائی میں بند کیا کیا راہل زاندھی کی کاری بند ہوئی ساتھ کرتے آپ پر بکتا بھو میں آپ سے میں آپ سے گلت بور رہے ہوں میں نے یہ تو کہا ہی نہیں کی گلت بور رہے ہوں وہ کہہ رہے کی سوال کیوں اٹھا رہے ہو ایک پتر اے پاٹی کے نیتاؤں کا اے ڈی آر ریپورٹ دے کے لیے آپ کو پتا چل گائے گا یہ لوگ کما کما کے جمع کر لیا ہے مجھے سب پتا ہے کون پارٹی کتنی امیر ہے پھر اے ڈی آر دیکھئے نا اے ڈی آر ریپورٹ دے کے لیے پتا چل گائے گا ہمارے تک میں سلیم کیوں ہو رہا ہے ملے پارٹی کا ہے بجب پہ ہے بجب پہ ہے ہماری کار چل رہا ہے ہماری پاس تھال پرانا فون تھا ہوتی پر آپ سے بات کر رہے ہیں اوکے آپ نے دیکھا ڈاکٹر دھنون نے مجھے اتنا سمجھایا انہوں نے کہا کہ سمجھ میں نہیں آتا سوال پوچھ رہے ہو سرکار سے سوال نہیں پوچھتے امرت کار چل رہا ہے اب اس بجب میں انہوں نے مجھے سمجھایا کہ سب کچھ امریت ہی امریت ہے وہ کہہ رہے وشک نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے آپ لوگوں کے لئے سمجھیا یہ ہے کہ پہلے یہ فری وہ فری وہ فری وہ فری آپ سرکار کہہ رہی ہے کہ بھائیہ یہ بجٹ ہے اور پچھت سار کا وزن ہے آپ لوگوں کو آپکتی ہے اس میں کپی اسی جواب کی سب سے بڑی بات ہے کہ مہنگائی اگر چرم سیما پر ہے اور بارہ کروڑ سے زیادہ لوگ بے روزگار ہو گئے اور اس کی چنتہ اگر پالک نہیں کرے گا تو ان پالیوں کا کیا ہو کیونکہ لوگ تنتر میں جو ہماری سرکار ہے وہی پالک ہوتی ہے اور ہم لوگ پالے ہیں ہم تو ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں کہ انٹی آر بی کے آکڑے ہیں اس میں کہتا ہے کہ سکشت بے روزگاروں نے سب سے زیادہ آت پچائی کی کیونکہ آج بچے کیوں سڑک پر ہیں جب پیپر آپ لیتے ہو دو سیٹ کے لیے بھی آویدن نکلتا ہے تو لاکھوں لوگ اس دو سیٹ کے لیے آویدن کرتے ہیں لیکن حقیقت کی بات کیا ہے کہ ہوتے تو دو ہی سلکٹ ہیں دو ہی کافتن دیتے ہیں لیکن ایک بات دیکھئے سرنڈر یہ کتنی سیٹے کرتے ہیں دھنو جی آپ خبرائیں مت آپ کا اپنا ایک ویجن ہو سکتا ہے ہم لوگوں کا اپنا ایک ویجن ہے اور میں بہت سیدھی سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ شاید آپ کو نہ کسانوں کی آتمتیا سے لینا دینا ہے اور نہ آپ کو بیروزگاروں کی آتمتیا سے لینا دینا ہے کیونکہ آپ کو اگر لینا دینا ہے تو اس سرکار سے لینا دینا ہے جو بتانے کے لائق نہیں ہے کہ اس نے ڈیولپمنٹ کیا کر دیا اس دیش کا اگزامپل غلط شیئر کر رہے بتاؤں گا جواب چائم گے گا میں بولوں گا میں آپ کو ضرور اگزامپل غلط شیئر مت کیجئے آپ بھی سرکار میں تھے آپ نے اتر پردیس کو اتر پردیس منا دیا آپ بھی چھوئے اتر پردیس منا دیا بہت اتر پردیس منا دیا میں تو رین کے جاتا ہوں اتر پردیس اتر پردیس منا دیا یہ چھوڑ دیں آپ نے بھی چکیر ہے ایک بات کا بھی ساتھ کے ہو تو پاہے کا پیٹا کہا یہ تو چاکار کا نیچ Criminal ہے گلاتر معلی ای دیش کی اندھٹ ساتھ کے گنا وہ جانتا کا پیٹا تھا اندھٹان کانیڈہ واأہ کانیڈہ اندھٹوس کاری بنائی اندھٹ cancellت لیکلہ کل نہیں ہوتی کا پیٹا کیا وہ جنط کا پیٹا تھا اندھٹا کا پیٹا تھا اندھٹا کا پیٹا گیا آپ ڈالی کی بات کر رہا ہو سننے کا مادہ نہیں ہے تمہارے میں آپ ڈالی کی ہیں بھائی آپ کے دیکش کو ارودورپیہ کھانے کا آیا آپ کو دلال ہو آپ کے دیکش کو ہرودورپیہ کھانے کا آس ہے بھائی آپ کو پیدا مانا دیکش کو دلکل دلستورپیہ کھانے کا مشاهدہ کھانے کا شاہد حلیف سمپتی دلال کرے ہیں مال کے دلال ہو تو لاتنے میں اپنے کرتے ہیں کپیشی پرسنلی میں آپ سے ریکوست کرو ایک منٹ ڈی ایک منٹ کپیشی کو بافی بانگنا چاہیئے ان سے نا نا ایک سیکھڈ گوریزی محطور اور بہت بڑی آن رہا ہے کپیشی پلیز چرچہ چل رہی ہے جس مجھے پر ایک منٹ ایک منٹ پلیز لوگ گالی دینا ڈرانا ایک منٹ گوریزی پلیز گوریزی کپیشی کپیشی اپنی بات رکھوں گا یہی لوگ تت رہے ہیں اس میں دھنو جی کو بڑی تکلیف کلکہ مجھے دلال بولے کے دشتہ کام ہیں انٹر متعلق پٹھوں گا اپنی بات رکھوں گا کلکہ چٹھ پڑھوں گا، آپ چھوڑ دلال مشکل ہیں .. ستوچھ پڑھوں گا failing رائے صورتی ہیں ہم نے جا سکتے چھوڑی ہوں جانتے ہیں جانتے ہیں اپیشی پلیز ہر کسی کے بچار ایلگ ایلگ ہو سکتے ہیں پلیز اب مجھے چار منٹ چاہیے پلیز کپیشی پلیز بہت اپنی پرسنی میں میں چار منٹ ہوں گا میرے پاس بکا نہیں ہے گرریزی مجھے پر آئے دھنو جی پرسنی 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 ایک منٹ پلیز گرریزی میں لوکیشی پلیز میں founding چار منٹ چاہوں گا گرریزی سے ون ٹو ون بات کرنا چاہتے ہیں اور میں فلیز امید کروں گا دھنو جی پلیز پرسنی پرسنی پرسنیلی آپ سے میں بی جی پی پروکتا سے بات کر رہا ہوں تو میں بی جی پی پر وکتا سے بات کروں گا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بی جی پی کے روپ میں آپ بی جی پی سمرتھک کے روپ میں بات کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے پاس بھی آ جاؤں گا لیکن فلیز پہلے گرریزی اسے میں صرف دو تین منٹ لے رہا ہوں چھوٹے چھوٹے سوالوں کے جواب اس بجٹ میں آپ کو کیا ملا دیش میں انفرسٹسچہ کا ڈیولپمنٹ ملا دیش کے اندر جب انفرسٹسچہ کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے تو اس کے آدھ پاس انگزلری انڈسٹری کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے اس دیش کو ڈیپینس میں ریسرچ انڈ ڈیولپمنٹ کا پچیس پرکن فرنڈ جو ہے وہ اولٹ کیا گیا میکن انڈیا کے لیے بوسٹر ملا آپ نے کہا تھا کہ کسانوں کی آئے دھگنی ہو جائے گی دو ہزار بائیس میں کیا ہو گئی دیکھیں بھائیس صاحب دو ہزار بائیس کی تو میں ایسا بات ہی مت کیجئے جو قانون لائے گئے تھے اسی لئے لائے گئے تھے وہ قانون کے نام پر کیا ہوا ہے وہ کس پرکار آپ نے کہا تھا کہ شہر شہر میں گاؤں بنائیں گے اور گاؤں چھے کروڑ جو گھر بنائے جائیں گے آج اسی لاکھ کا ذکر کر رہے ہیں وہ چھے کروڑ بن گئے کیا شرمان کیا جائے گا یہ اچھا اور یہ سوہ سمارٹ سٹی بنانی تھی سر وہ بن گئی جو آپ نے کہا تھا سر سو بھاگی وش میں اجند رہتا ہوں میری سوٹی بھی سمارٹ سٹی کوجھے ایک کسی کے لئے کام چل رہا ہے آپ میں سے بھی جو سمارٹ سٹی مرہتے ہیں بھلیٹ پرین کی ایک پٹ کی لائن بکا دیں ایک پٹ کی لائن میں اسی بجھٹ کی بات کروں موسیقی 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 ہے لوگوں کی کمائی کیسے بڑھے گی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ساٹھ لاکھ لوگوں کو روزگار پیدا کر کے لیے لوگوں کیسے ہوگا میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں مس ایمی کی مادیم سے ہوگا اور مس ایمی کے نام پر جو مس ایمی کی مادیم سے ہوگا ہوں سرٹا میں آٹھ لاکھ بیالیس ہزار پدھ کھالی پڑے ہیں میں غلط ہوں نہیں وہ بھرے جائیں گے لیکن یہ آپ نے سب سے دیکھیں آٹھ لاکھ پدھ جو ہوتے ہیں اس سے دیش نہیں چلنے والا ہے آٹھ لاکھ پدھ کھالی پڑے گی جب انڈسٹیل ڈیولپمنٹ ہوگا وہ بھرے جائیں گے میں جان سکتا ہوں آپ کی سنکھیاں کم ہو جائے گی سر آپ ساٹھ لاکھ کا ذکر کر رہے ہیں آٹھ لاکھ بھر دیں گے تو اس سے آپ کی سنکھیاں کم ہو جائے گی تارگٹ کم ہو جائے گا وہ کیوں نہیں بھڑے گا میں جان سکتا ہوں دیفنیٹلی وہ بھی انڈر پروسیس ہے وہ بھی بھرنا ہے لیکن اے بے سیلی جو ہے سوڑا آپ کی سمجھنے کا بیاس کریں میرا اگرہ سوال یہ ہے آپ نے میکن انڈیا کا ذکر نہیں کروں گا کیونکہ دھنوز جی نراض ہو جائیں گے میں صرف اتنا جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ بدیا سکیم لانچ ہونے والے کا ذکر کیا تھا دو سو الگ الگ بہتشاہوں میں ٹی وی چینل لانچ ہوں گے وہ یاد ہوگا ٹی وی چینل لانچ ہوں گے دو سو بہتشاہ میں نگلہ آج دو سال کے بعد اتنا پڑھائی کا دھیان کیوں آیا آپ کو دو سال کے بعد کرونا کال دو سال نکل گئے دو سال بات ہو رہے ہیں جب کوویڈ آیا تھا تو آپ ہم سرکار دنیا بھر کی سرکاریں ہمارے ہی نہیں اور آف گارڈ کارٹ ہوئے سے پکڑے گئے تھے اور اس میں جو کچھ پہلے ضروری تھا کہ لوگوں کی جانوں کی سرکشہ کرنا لیکن ابھی کوویڈ گیا نہیں ہے اور مجھے لگ ابھی بول بھی نہیں سکتا بتو ڈاکٹر بات کر رہا ہوں میں ابھی کہ کل کون سا نیا ویریانٹ آئے ان بچوں کی مجبوری یہ سکتا سے سوال پوچھتا ہوں یہی حساب کتاب جو ہوتا ہے نا وہ سکتا سے سوال پوچھنا میں ہمیسے جانوں جانوں جی اس لیے یہ نہ کہیے کہ آپ کو کچھ اچھا ہی نہیں لگا اگر پترکار سوال نہیں پوچھے گا تو راشتھت کے نام پر میں کپیس جی اور گنریج جی کو لڑوا دیتا ہوں اور کہنے تا ہوں کہ ٹی آر کی چوڑی کر لیتا ہوں بن جاؤ ٹی آر کی چوڑ یہ چاہتے ہیں آپ کے سوال پوچھنے پر میں نے کوئی objection نہیں پڑا میں ایسے سیٹیفیکیٹ پچھلے بیس سالوں سے اٹھا کر دس بی میں پھیک دیتا ہوں اس لیے میرے کو سیٹیفیکیٹ بڑھا بہت بہت شکریہ جی آپ کا بھی لکیش جی مافی چاہوں گا وقت ازادت نہیں لے رہا لیکن یہ امرت کال ہے میں اسی امرت کال کے اردگل آج چرچہ کو کرنا چاہ رہا تھا لیکن چرچہ میں امرت کی بجائے کچھ وقت وکش بھی آ گیا وچاروں کو لے کر الگ الگ سوال جواب ہو سکتے ہیں لیکن سوال یہی ہے کہ اس پچیس سال آنے والے پچیس سال میں کیا واقعی میں ہم امرت محسنو بنائیں گے اور امرت کال جس کا ذکر بجک نے کیا گیا اسے ہم حاصل کر پائیں گے امید کر لیں سپنے مت دیکھئے کیونکہ سپنے بند آپ سے دیکھئے جاتے ہیں نمسکار جہینجہ بھالت موسیقی